السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال میں جو اشکال پیش کیا گیا ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے ہر خطہ عرضی پر اعتبار مختلف ہوتا ہے جیسا کہ چاند اگر سعودی آریبیا میں ہو گیا اور دیگر ممالک میں نہیں ہوا تو زہدہ کے رمضان جہاں شروع ہوا وہاں کی شب قدر الگ ہوگی اور جہاں بعد میں ہوا وہاں شب قدر جو ہے بعد میں ہوگی اور یہ جو کہا گیا کہ شب قدر تو ایک ہی ہوتی ہے بلا شبہ ایک ہی ہوگی لیکن ہر علاقے میں الہدہ الہدہ اعتبار کیا جائے گا اگر حجاز مقدس میں تیسویں شب جو ہے لیلت القدر تھی تو اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں کہ پاکستان ہندوستان یورپ یا مشرق وستا میں شب قدر نہیں ہو سکتی شب قدر کے بارے میں علماء کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ ستائیسویں شب ہوتی ہے تو جہاں پچیسویں تیسویں یا انتیسویں ہو گئی تو اس کا اثر دوسرے ممالک پر دوسرے خطہ ارضی پر نہیں پڑے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ